موسیقی لہور کے ایک نئے سیکرٹ کے ساتھ اس ٹائم میں موجود ہوں لہور جلو پارک میں جو کنال پر واقع ہے اس کو لہور جلو پارک کے ساتھ بھی کہا جاتا ہے اس کو انیس سو اٹھتر میں بنایا گیا اس کے اوپر کیا کیا چیزیں چینج ہوئی اور کیا کیا اس کے اندر انسیڈنٹ ہوئے وہ میں آپ کو اپنی پوری ویڈیو میں بتاؤں گا اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گھنٹی کے آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ آپ کو ہر آنے والی ہماری ویڈیو مل سکے اس پارک کو انیس سو اٹھتر میں بنوایا گیا اور یہ جو مکمل پارک ہے چار سو اکاسٹھ اکرز پہ مشتمیل ہے اور سمجھ لے کہ اگر ویسے ٹریول کے حساب سے میں بتاؤں تو یہ سات کلومیٹر بڑی پارک ہے اور ایک پورا جنگل ہے آپ کو پتہ تین مین جنگل بنائے گئے تھے اور ان تین میں سے ایک جنگل ہے جلو پارک کا جنگل تھا دوسرا جنگل چھانگا مانگا جنگل تھا اور تیسرا جنگل تھا لہور سفاری زو تھا اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ پورا ہفتہ بیزی روٹین کے بعد فیملیز یہاں پہ آتی ہیں اور سنڈے کا دن یہاں پہ گزارتے ہیں بارگی کیوں ہوتا ہے اور پورا پکنک کوائنٹ بھی ہے کرکٹ بھی ہوتی ہے یہاں پہ اور لوگ اپنی فیملیز کے ساتھ لہوریز اور باہر سے لوگ جو آئے ہوئے اپنی فیملیز کے ساتھ یہاں پہ آکے پورا سنڈے کا دن سپینٹ کرتے ہیں اور اس پارک کے اندر جو سہولتے دی گئی ہیں ان میں سے فوریس ریسرچ سینٹر یہاں پہ ہے اور وائیڈ لائف بریڈنگ سینٹر یہاں پہ ہے اور اس کے بعد سویمنگ پولز ہیں یہاں پہ اور ایک تھیم پارکری یہاں پہ ہے اور ایک سب سے خوبصورت جو مجھے اچھی چیز لگتی ہے یہاں پہ لیک بھی ہے تو جی 43 اکر جو جگہ ہے اس کو دو ہزار آٹھ میں چیتال ڈیر مطلب چیتال ہیرن اور اسامبل ہیرن کو یہاں پہ لائیا گیا تاکہ اس کی بقا کو سیف کیا جائے اس کی بریڈنگ کروائی جائے اور آپ سمجھیں کہ 43 اکر جو جگہ ہے جو وقف کی گئی ہے وہ بریڈنگ سینٹر کیلئے کی گئی ہے جس میں جانوروں کی بریڈنگ کروائی جاتی ہے ان کی بقا کو سیف کیا جاتا ہے اور یہ بہت ہی زبردست مقصد ہے پاکستان میں آپ کو بتا ہے جانوروں کی تعداد کام ہوتی جاری ہے اور یہاں پہ توتے بھی بڑے خوبصورت ہے جن کی نسل کو سیف کیا جا رہا ہے سفاری زو ہے جو لو فورس پارک کے اندر اس کے اندر انٹر ہو گئے ہیں تو یہ ایک بڑا اچھا پبلک سرویس میسیج ہے کہ پلاسٹک کے لپاپے اندر لے جانا منع ہے جب بھی آپ کسی وائلڈ پارٹ پہ جائے جہاں پہ جانے جیسے لاہور زو ہے کہیں پہ بھی جائیں آپ جہاں پہ جانور ہو تو کوشش کیا کریں ان کو پلاسٹک بغیرہ سے دور رکھا کریں کیونکہ پلاسٹک جانوروں کو نقصان دے ہوتا ہے اور جانور مر جاتے ہیں تو اس کا خاص کیا رکھا گئے موسیقی موسیقی یہ جو حصہ تھا اس کے اندر مور توتے اور فیز نٹ جو جانور ہیں اور ہیرن تھے تھوڑے سے ہیرن تھے یہ وہ فیز تھا آپ دوسرے فیز کی طرف چلتے ہیں جہاں پہ وائل نائف دوسری ہے ملکہ بریچ وغیرہ اور بھی کافی چیزیں جو پڑی ہوئی ہیں دیکھتے ہیں کیا کیا چیزیں بچی ہیں اور آئی تنک ٹائگر وغیرہ بھی در ہے تو وہاں پہ جا کے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ جنو پہ کے اندر کیا کہے لیکن میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ چل چل کے دا پاؤں میں دھرد ہونا شروع ہوگی ہے تو پہلے ہم تھے مور اور جو دوسرے جانور تھے پرندے تھے اور دوسری سائٹ پہ پارکی ایک الگ سائٹ ہے جہاں پہ وائل جانور ہے جس میں کالا ریچ تھا بلوچستانی جو بلوچستان سے لیا گیا تھا اور جو کافی پرندےوں کے جو جانوروں کے جو پنجرے ہیں بند کر دیا گیا ہے کیونکہ وہ موسم کی نظاتر کی وجہ سے تو یہ بریڈنگ سیزن چل رہا ہے جس وجہ سے ان کو لوگوں کی عام درخت سے محفوظ رکھا جاتا ہے تو یہ دوسرا جو ہے نا وصہ ہے اور میں یہ بتا دوں کہ نیچر کو قریب سے دیکھنے سے ایک اتنا مزہ آتا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ابھی میں نے ہرن بغیرہ دیکھیں ہیں ڈیچ دیکھا ہے سامنے اور مور بغیرہ دیکھیں ہیں تو میری تو طبیعت خوش ہو گیا ہے تو آپ بھی جب چلو پارک آئیں اس پوری پارک کو وزرٹ کیجئے گا بارک کے اندر باربیکری ایڈیا بنایا گیا ہے کہ فیملیز کے لیے سہولت دی گئی ہے کہ یہ چلا ٹائپ جو اینا گھٹی ٹائپ جگہ بنائی گئی ہے یہاں پہ آپ آکے صرف کوئلے لائیں اور اپنی باربیکری پارٹی جو اینا یہاں پہ انجوائے کریں اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بڑی اچھی ایک سہولت ہے سیویلینز کے لیے ہم لوگوں کے لیے کہ ہم اپنی فیملیز کے ساتھ آکے جو اینا باربیکیو پارٹی بھی یہاں پہ کریں تو جی جلو پارک لوگ بھی میں ایک اکر پہ تھور کا باغ ہے جس کو کیکٹس بھی کہا جاتا ہے تھور کے جو باغ کے نام سے آپ جان بھی ہوں گے کہ یہ سہرہ میں پایا جاتا ہے پودہ اور سمجھ لیں کہ یہ تھر بغیرہ میں بھی یہ پودے پایا جاتے ہیں اور اس کی مقدار یہ بہت مقدار میں پانی کو چوزتا ہے اور اس کی بہت سی قسام ہے اور یہ جلو پارک کے اندر ایک اکر پہ مشتمل یہ ایک باغ بنایا گیا ہے سپیشل اور یہاں پہ سارے تھور کے پودے ہیں جس کو کیکٹس کا آجا ہے جب یہ انیس سوٹھتر میں پارک بنوائی گئی تو اس کے قریب جلو ریلوے سٹیشن بھی تھا جو اس وقت بیزی ترین ریلوے سٹیشن تھا کیونکہ آپ کو پتہ ہے جب سمجھوتا ہے ایکسپریس چلتی تھی نا انڈیا سے تو لوہر ریلوے سٹیشن پہ جاتی تو اس کے بیٹوین یہ ایک ریلوے سٹیشن بھی تھا جلو پارک ریلوے سٹیشن اور اس لیے اس کے قریب یہ پارک بھی ہے اور جو ہے نا ٹرین کے ذریعے یہاں پہ رسائی بھی کی جاتی تھی لوگ آتے تھے ٹرین کے ذریعے لیکن اب وہ جلو پارک ریلوے سٹیشن جو ہے نا بند کر دیا گیا ہے تو میرا دل کر رہا ہے بارٹنگ کروں تو ابھی چلتے ہیں آپ کو بورڈنگی نبائے کرتے ہیں اور آپ کو بھی کرواتے ہیں چلتے ہیں نمبر لی جائے یا ٹوانٹی تھری نمبر لی جائے آئی ٹھنک تھرٹی سکس لینے چاہیے میں آپ کو یہ بھی پتاتا چلوں جلو مور کے اندر جانوروں کے اوپر ایک بہت بڑا انسیڈنٹ ہوا دوزار سات اور دوزار آٹھ کے بٹوین نومبر کو بہت سے جانور جو ہے نا مارے گے کیونکہ وجہ یہ بنی کہ اس ٹائم جو ویدر تھا ویدر خراب ہو گیا کافی زیادہ اور باہر سے امپورٹ کی ہوئے پرندے تھے اس وجہ سے وہ مر گئے اور اس میں لے کو فوڈ تھا خوراپ کی بڑی کمی تھی نیوٹریشنز کی بڑی کمی تھی جس وجہ سے وہ پرندے جو ہے نا مارے گئے اور اس کی ایک اور ریزن یہ بھی ہوئی کہ دوزار آٹھ میں انڈین کو بڑا کو نا یہاں سے کوئی ڈرائیور گزر رہا تھا تو اس نے ایسے کیا کہ اس نے سامپ دیکھ کے جو ہے نا اس کو مار دیا جس کی وجہ سے نا اب سامپ گھر جو ہے نا یہاں کا ختم ہو چکا ہے پہلے سامپ گھر تھا اور بڑے انڈین کوبراز اور جتنے بھی سامپوں کی اقسام تھی اس کے اندر ہوتی تھی مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ میں اپنے باجان کے ساتھ آیا تھا میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ آپ کی ٹانگوں کی ایکسرسائز کتنی اچھی ہو رہی ہوتی ہے اور آئی ٹھنگ میں اپنے سکول ٹریپ کے ساتھ گیا تھا سیمتھ سٹینڈر میں تھا اس رہی تو تب میں نے نواز شریف پارک میں یہ بوٹنگ کی تھی تو جی دوستو بچپن کے دن کتنے اچھے تھے نہ جانے بیٹھے بٹھائے کہا چلے گے آج بچوں کی طرح جو لے لیے تو مزہ آ گیا تو امید کرتا ہوں آپ کو میرا آج کا بلوگ جلو پارک والا بلوگ پسند آیا ہوگا اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے لائک کر دیجئے شیئر کر دیجئے تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو مل سکیں